اسلام علیکم دوستو میں ہوں زہین بزدار بلکم کرتا ہوں آپ کو اپنے چینل بی بی سیٹ اپ اوفیشل میں تو دوستو آج کے ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کے لئے جو ہے آپ کے بجیز کے لئے مٹکی بہتر ہے یا باکس تو انشاءاللہ نئے فینسرز کے لئے یہ ویڈیو انفرمیٹیو ہوگی تو ویڈیو میں جڑے رہیے ہمارے ساتھ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ مزید آنے والی معلوماتی ویڈیو آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو شروع کرتے ہیں ویڈیو دوستو نئے فینسرز جو ہوتے ہیں ان کو کافی زیادہ یہ پریشانی ہوتی ہے کہ وہ جو ہے اپنے پرندوں کو مٹکی پروائیڈ کریں یا باکس بجیز کو خاص طور پر مٹکی دی جائے یا باکس تو سب سے پہلی جو ہے ان میں اگر آپ دیکھ لیں کہ مٹکی جو ہے تھوڑی سی سستی ہوتی ہے باکس تھوڑا سا ایکسپنسیو ہوتا ہے مٹکی یعنی کہ آپ کو 70 سے 80 روپیز میں مارکٹ میں بڑے ہی آسانی سے مل جاتی ہے لیکن جو باکس ہوتا ہے اس کی پرائیز 200 سے 2500 ہوتی ہے جو بجیز کا باکس ہے تو وہ تھوڑا سا ایکسپنسیو ہوتا ہے اگر آپ ارینج کر سکتے ہیں تو آپ مٹکی لے لیں کیونکہ بعض لوگ یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے بجیز کا پیر لیا ہے 600 کا اور ہم 800 سے 300 کی اس کے لئے باکس لے لیں تو یہ تو مہنگا پڑ جاتا ہے لیکن باکس کے فوائد بھی کافی زیادہ ہیں بے شک وہ ایکسپنسیو ہے اور وہ چلتا ہی رہے گا چلتا ہی رہے گا آپ جتنا اسے کام لیں گے وہ آپ کے کام آتا ہی رہے گا تو سب سے پہلے سائیڈ ایفیکٹ مٹکی کا آپ کو یہ بتا دوں کہ مٹکی میں سردیوں میں تھنڈ لگ جاتی ہے کیونکہ مٹکی مٹی کی بنی ہوتی ہے اور باہر سے اس کو تھنڈا محول جیسے ہی ملتا ہے تو اندر سے بھی تھنڈی ہو جاتی ہے اور آپ کو پتہ ہی ہوگا کہ بریڈنگ سیزن سردیوں کا ہوتا ہے تو سردیوں میں جیسے ہی چکس کو تھنڈ لگتی ہے وہ مر جاتے ہیں تو اس سے یہ ایک سائیڈ ایفیکٹ ہے مٹکی کا کہ ان میں بچے چکس کا مرنا عام ہو جاتا ہے بجائے یہ ہی ہوتی ہے کہ باہر سے تھنڈ لگ رہی ہوتی ہے اور آپ کے کیج ایسی جگہ پر ہیں کہ جہاں پر دھوپ پہ غیرہ لگتی ہے تو وہ جیسے صحیح رہ جاتی ہے مٹکی لیکن اگر دھوپ نہیں لگ رہی آپ نے اندر رکھے ہوئے تو وہ مٹکی لازمی تھنڈی ہوگی جس کی وجہ سے چکس بیمار ہوں گے اور مر جائیں گے اور ابھی آپ کو باکس کے بارے میں بتاؤں باکس کا فائدہ یہ ہے کہ باکس میں تیمپریچر مینٹین رہتا ہے سردیوں میں پرندوں کو تھنڈ نہیں لگتی اس میں چکس مرتے نہیں تھنڈ کے وجہ سے اور آپ کو ایک اور لازمی بات بتا دوں کہ مٹکی آپ ٹانگ دیتے ہیں بلکل پنجرے کے سائیڈ پر تو اس سے آپ دیکھ نہیں سکتے ایکٹیویٹی کیا ہے پرندے کی اس نے ایکز لے کیے نہیں کیے ایکز میں سے چکس نکلے نہیں نکلے باکس میں آپ بڑے ہی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کیونکہ اس کے سائیڈ میں جگہ بھی ہوتی ہے جس کو آپ کھول کر بڑے ہی آسانی سے دیکھ سکتے ہیں مٹکی میں آپ دیکھ نہیں سکتے اگر آپ اس کو چھیڑیں گے زیادہ تو بڑز اپنے ایکز کو چھوڑ دیں گے یا چکس کو بھی چھوڑ سکتے ہیں جس کی وجہ سے ان کے چکس مر جائیں گے باکس میں آپ بڑے ہی آسانی سے آرام سے کھول کر دیکھ لیں گے اور اس کے بعد فوراً اس کو بند کر دیں گے اور ایک اور آپ کو یہ بات بتا دوں کہ جو باکس ہے اس کا آپ کو ایک نقصان یہ ہوگا کہ اگر آپ کے پرندے پہلے سے ہی مٹکی میں بریڈ کر رہے ہیں اور آپ ان کو باکس پروائیڈ کر دیتے ہیں تو اس کا سب سے بڑا نقصان ہے جو حالی میں میرے ساتھ بھی ہوا ہے اس کا نقصان یہ ہے کہ اگر آپ کا پرندہ مٹکی میں بریڈ کر رہا تھا پہلے سے اور آپ اس کو باکس دیں گے تو اس سے انڈے توڑے گا انڈے آپ کیسے توڑے گا آپ سوچیں گے کہ یہ کیسے بات کر رہا ہے یہ بات یہ ہے تھی باکس ہوتا ہے گہرا تو جیسے ہی پرندہ باکس کے مو پر بیٹھتا ہے سراخ پر بیٹھتا ہے تو وہ اندر جو ہے جمپ لگا دیتا ہے حالی میں میں نے کاکٹیل کے پیر میرے پاس تا بریڈر پیر تھا تو اس کو میں نے پہلے مٹکی پروائیڈ کی ہوئی تھی اس کے بعد میں نے کچھ دن کچھ یہ نہیں کہ دو سے دھائی ماہ پہلے جو ہے میں نے اس کو باکس لگا دیا جس کے وجہ سے میرا نقصان یہ ہوا کہ وہ جیسے ہی ایک ایگز لے کرتی تھی فیمل جب انڈے ہو جاتے پہ زیادہ تو جیسے ہی فیمل جاتی تھی باکس کے مو پر تو وہ اندر جنہیں جمپ لگا دیتی گہرائی دیکھ کر کیونکہ اس کو عادت نہیں تھی کہ آرام سے یہاں پہ جگہ بنی میں اترنے کی وہ ایسے اترتی نہیں تھی وہ جمپ لگاتی تھی اور انڈوں پر جا کر گیٹتی تھی جس کے لیے سے نقصان یہ ہوتا تھا کہ انڈے جو ہے ٹوٹ گئے دو کلاج اس نے ضائع کیے ہیں اس وقت تک تو ابھی میں دوبارہ سوچ رہا ہوں کہ جو ہے میں باکس ہٹا دوں اور مٹکی لگا دوں کیونکہ اس کی بالکل بھی عادت نہیں ہے کہ یہ کس طرح سے اترا جائے کس طرح سے چڑھا جائے وہ صدہ ہی جا کر جمپ لگا دیتی ہے مٹکی میں اس طرح نہیں ہوتا کہ پرندہ جمپ نہیں لگا سکتا اگر آپ کا پرندہ پہلے سے مٹکی میں بریڈ کر رہا ہے تو آپ جو ہے اس کو باکس پروائیڈ نہ کریں اس کو بریڈ کرنے دیں وہ مٹکی میں بریڈ کرتا رہے نہیں تو جو وہ بریڈ کر رہا ہوگا وہ بھی آپ کی ضائع ہوتی رہے گی اور مٹکی میں جو ہے بڑی آسانی سے پرند اتر جاتا ہے مٹکی کے اندر باکس کا یہ بڑا نقصان ہے اگر آپ نے بلکل نئے پرندے خریدے ہیں یعنی کہ ینگ ہیں وہ پٹھے ہیں فرسٹ بریڈ کریں گے تو آپ ان کو بڑی آرام سے باکس پروائیڈ کر سکتے ہیں وہ جو ہے اس میں جمپ نہیں لگائیں گے پہلے تو سیکھیں گے کہ اس میں اترتے کیسے ہیں چڑھتے کیسے ہیں پہلے پہلے وہ سیکھ لیں گے کیونکہ وہ بلکل نئے پٹھے ہوں گے اور آپ کو بتا ہے کہ چکز زیادہ سیکھتے ہیں بانی سبت بڑھوں تو وہ سیکھ لیں گے لیکن اگر آپ کا پرندہ پہلے سے ہی جو ہے مٹکی میں بریڈ کر رہا تھا اور آپ اس کو باکس پروائیڈ کریں گے تو یہ جو ہے آپ کے لئے نقصان ہوگا آپ کے پرندوں کا نقصان ہو جائے گا ان کے جو ہے ایگز ٹوڑتے ہی رہیں گے یعنی کہ اگر وہ پانچ انڈے اتارے گی تو کم از کم اس میں سے ایک سے دو توڑی دے گی تو اس کا جو ہے آپ نے خیال کرنا ہے تو انشاءاللہ یہ مجھے لگا ہے کہ امید ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے آپ کے لئے کافی انفرومیٹیو رہی ہوگی اگر آپ نئے فینسیر ہیں تو ویڈیو اچھی لگی ہو تو اس کو لائک کر دیں چینل پر نئے ہیں تو چینل کو لازمی سبسکرائب کیجئے گا تاکہ مزید دانے والی معلوماتی ویڈیوز آپ تک سب سے پہلے پہنچ سکیں تو اگلی ویڈیو کا انظار کیجئے گا تب تک کے لئے اللہ حافظ